چیف جسٹس میاں ساکب نصار نے نحال آشمی سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی ہے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب سے تین روز میں ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے اور بتایا جائے نحال آشمی اس وقت جیل میں زیر علاج ہیں یا ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا آپ کو عام خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے توہین عدالت کیس میں نحال آشمی کی سزا کا معاملہ چیف جسٹس میاں ساکب نصار نے نحال آشمی سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی آئی جی جیل خانہ جات پنجاب سے تین روز میں ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ بتایا جائے نحال آشمی اس وقت جیل میں زیر علاج ہیں یا ہسپتال منتقل کر دیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے آپ کو عام خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں توہین عدالت کیس میں نحال آشمی کی سزا کا معاملہ چیف جسٹس میاں ساکب نصار نے نحال آشمی سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی آئی جی جیل خانہ جات پنجاب سے تین روز میں ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ بتایا جائے نحال آشمی اس وقت جیل میں زیر علاج ہیں یا ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا آپ کو عام خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے توہین عدالت کیس میں نحال آشمی کی سزا کے معاملے کے حوالے سے چیف جسٹس میاں ساکب نصار نے تین روز میں ریپورٹ طلب کر لی ہے